ہیلو فرنس آج پھر میں نے ایک انٹریسٹنگ ٹاپک پہ ریسرچ کی تو سوچا اس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے آپ میری ویڈیو یوٹیوب یا فیس بک پر دیکھ رہے ہوں گے لیکن آج میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انفورمیشن ان لوگوں سے بھی شیئر کریں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے یا نیوز پیپر وغیرہ بھی نہیں پڑ سکتے کیونکہ شاید ان کے پاس کچھ ایسی انفورمیشن ہو جس کو شیئر کر کے وہ اپنا اور ہم سب کا فائدہ کر سکیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں انٹی ہارڈنگ اورڈیننس کے بارے میں مطلب کہ زکیرہ اندوزی کے خلاف قانون کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ نہ کرپشن کروں گا اور نہ کرنے دوں گا اور ایت صاحب کا عمل خود سے اور اپنے وزیروں سے شروع کروں گا اور یہی وجہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں پچھلی گورنمنٹ کے نسبت کافی کم گپلے نظر آئے ہیں اور جن کا تھوڑا بہت اشارہ ملا ہے تو ان کے خلاف انکوائری ہوئی نام پبلک کر دیے گئے اور انشاءاللہ سزائیں بھی ملیں گی اور اسی وجہ سے سب کرپ لوگ چاہے وہ رولنگ پارٹی میں ہو اپوزیشن میں ہو یا عام انسان ہو سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں اسی جانے پرائم منسٹر عمران خان کا ایک اور سٹیپ یقیناً قابل تعریف ہے کچھ مند پہلے جب آٹے اور چینی کی پرائس آئی کوئی تھی تو عمران خان نے انکوائری کا حکم دیا تھا اور کچھ دن پہلے اس ریپورٹ کو بھی پبلک کر دیا گیا ہے تب ہی عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایسا قانون بنانا جا رہے ہیں جس میں زکیرہ کھوروں اور سمگلر کے خلاف گراہ تنگ ہو جائے گا اور سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی کرونا کی وجہ سے پورا ملک لوگ ڈاؤن میں ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں پر اس کے باوجود زکیرہ کھور گریب انسانوں کا خون چوسنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے اس بات کے ڈر سے پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہونے کے باوجود زکیرہ اندوزی کے خلاف پریزیڈنشل آرڈیننس لایا گیا اور قانون ملک بھر کے میجورٹی ایڈیاز میں نافذ کر دیا گیا پہلے فیڈل کیبینٹ کی پرمیشن اور پھر پریزیڈنٹ کی سگنیچر کے بعد سیونٹین اپریل کو کوویڈ نائنٹین پرونشن آف ہورڈنگ آرڈیننس ٹوئنٹی ٹوئنٹی سب سے پہلے اسلامباد کی حدود میں پھر آزاد کشمیر اور کل پنجاب اور خیبر پکتنکواہ میں بھی نافذ کر دیا گیا ہے اور امید ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں بھی اس قانون کو جلدہ جل لاغو کر دیا جائے گا اس آرڈیننس کو کوویڈ نائنٹین پرونشن آف ہورڈنگ آرڈیننس دوہزار بیس کا نام دیا گیا ہے اس کے مطابق ذکیرہ اندوزی میں ملوس افراد کو تین سال تک کی سزا اور زب چھدہ مال کا پچاس فیصد کے برابر جرمانہ ہوگا اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے اس جرم پر صرف تین مہینے کی سزا اور نائنٹی نائن تھاؤزن کا جرمانہ ہوتا تھا اس کے علاوہ پہلے جب بھی کسی رانگ ڈوئنگ پہ ایکشن ہوتا تھا تو اونرز اپنے امپلائر کو فضا کر خود پتلی گلی سے نکل جاتے تھے لیکن اس آرڈیننس میں کلیرلی لکھا گیا ہے کہ ایکشن ڈائریکٹ اونرز پہ ہوگا نہ کہ امپلائرز پہ اس آرڈیننس میں تھرٹی ٹو ایسنشل ایٹمز کی ایک لسٹ دی گئی ہے جس میں چینی، چاول، آٹا، دودھ، فروٹ، سبزیاں، ایڈیبل آئل، میڈیسنز، کیروسین، فرٹیلائزر اور N95 ماس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے نام دیے گئے ہیں جس کی ہارڈنگ ایک پنشیبل کرائم تسلیم کیا جائے گا اس آرڈیننس میں سیکشن ایٹ آف کرمینل پروسیجر کورٹ 1898 کے تحت ڈیسیز کو پاور پروائیڈ کیے گئے ہیں کہ ایکریڈیبل انفارمیشن ہونے پہ وہ کسی بھی جگہ بنا وارن کے چھاپا مار سکتے ہیں زکیرہ اندوزی کیس میں اسپیشل میجسٹریٹ کو تیس دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا سزا کے خلاف چار ہفتوں کے اندر سیشن جج کی عدالت سے رجوع کیا جا سکے گا اور سیشن جج بھی ایک مہینے کے اندر فیصلہ سنانے کے پابند ہوں گے زکیرہ اندوزی کیس میں ضبط کیے ہوئے سامان کو ڈیسیز نیلام کر کے حاصل شدہ رقم خزانے میں جمع کروائیں گے اس جرم کو روکنے کے لیے ہم بھی گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ زکیرہ اندوزی کی وجہ سے ہم لوگ ہی سفر کرتے ہیں ہماری مشکلوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کی نشاندہ ہی کر کے اتھورٹیز کو انفرم کریں گے تو آپ کو ضبط شدہ سامان کا دس فیصد تک انعام دیا جائے گا اور آپ کی ایڈنٹی بھی نہیں ظاہر کی جائے گی اس لیے ہم بھی ان چوروں کے خلاف ایک ساتھ ہو کے گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں ویسے تو اس آرڈیننس میں کلیلی کہا گیا ہے کہ ڈیلرز، پروڈکشن، ایمپورٹ، ایکسپورٹ، سٹوک، سیل اینڈ ڈیسٹیبیشن وغیرہ جیسی ساری انفرمیشن ڈی سیز کے ساتھ شیئر کرنے کے پابند ہوں گے جو کہ ریجسٹر یا بک وغیرہ بھی ویریفائی کر سکتا ہے اور فالس انفرمیشن پروائیڈ کرنے پہ ڈیلرز کو تین سال تک کی سزا اور دس لاکھ تک کا جرمانہ ہوگا لیکن اسلامباد کے کچھ ڈیلرز نے اس آرڈیننس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیے ان کے مطابق قانون میں کافی چیزیں کلیر نہیں ہیں جن کی وجہ سے کنفیوجن ہوگا اور انفورسمنٹ ایجنسیز کو تاجروں کو تنگ کرنے کا ایک اور موقع مل جائے گا گورنمنٹ کو چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کے اگر کوئی جائز مطالبات ہیں تو ان کو پورا کر دیا جائے کیونکہ ملک میں ویسے ہی بے یقینی کی قیفیت ہے، کاروبار ٹھپ ہے ایسے وقت میں بزنس کمیونٹی also needs and deserve or support اگر قانون میں کئی کنفیوجن ہیں تو ان کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد دور کر دینا چاہیے اور اس قانون کو فیڈرل یا صرف selected areas میں نہیں لیکن بروقت پورے ملک میں نافذ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ صرف اسلامباد، پنجاب یا کے پی کے کا نہیں لیکن پورے ملک کا ہے اور ذکیران دوزوں کی وجہ سے پورے ملک کی گریب عوام کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ پرائم منسٹر and authorities کو چاہیے کہ اس قانون پر سکتی سے عمل کروایا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھی نیت سے لیا گیا ہے لیکن ہمارے پیارے ملک میں پہلے ہی بہت اچھے اچھے قوانین موجود ہیں لیکن جب implementation کی بات آتی ہے تو سارے قانون صرف کتابوں تک محدود نظر آتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اور اس قانون پر سکتی سے عمل کروایا جائے گا رمضان مبارک کا مینہ شروع ہونے والا ہے اور اس دفعہ پچھلے سالوں کی طرح نہیں ہوگا جب کھانے پینے کی چیزوں کی پرائسز آسمان سے باتیں کرتی تھی انشاءاللہ اس سال کھانے پینے کی چیزوں کی پرائسز اسٹیبل رہیں گے اور زکھیرہ اندوزی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی اچھے کی امید کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں اللہ سے دعا کریں کہ پاکستان اور پوری دنیا کی کرونا وائرس سے جان چھڑوائے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمنٹیو لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی ویڈیو بناتا رہا ہوں اور آپ اپ ڈیٹڈ رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے